اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ وید احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ایک بنانا پین کے جو کہ بنانا بلکل ایزی ہے بینہ اوون بینہ پتیلے کے ہم جٹ پٹ پین کے اندر تیار کریں گے جو کہ بنانا بلکل آسان اور کھانے میں بہت زیادہ مزیدار اور جٹ پٹ بن کر تیار ہو جائے گا تو چلے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے شکریہ دیکھیں جہاں پر میں لے رہی ہوں 3 سے 4 عدد کلے اگر بڑے کلے آپ کے پاس ہے تو آپ نے 3 لینے اگر چھوٹے تو 4 عدد لینے کلوں کو میں اچھے اسے چھیلوں گے ہم کٹنگ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سلائسز میں کٹنگ بہت نہ موٹے نہ بہت بھریک اس طرح کٹنگ کر لیں گے دیکھیں کلوں کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیں اب ہم اس کو کریں گے سائیڈ پہ اور بیٹر تیار کر لیں گے جہاں پر لیرن میں ایک بول جہاں پر ڈال دوں گے دو عدد انڈیں انڈوں کو اپنے چیک کر کے ڈالنا گرمی کا موسم میں خراب ہی ہو سکتے ہیں ڈال دیں گے 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 ڈال دان ڈال دو ڈال دی hole ڈالس ڈال دن ڈال دوں گے ڈال رہی ہوں میں میدہ ڈال خلال د權 ڈال ٹی سپوں تم سب ڈالس بیکنگ پورٹر اس کو میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اس کو میدے کے اندر مکس کر دیں گے آدھا کپ میدہ کوارٹر ٹی سپون میں نے لیا بیکنگ سوڈا اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے مکس کریں گے اچھے سے اچھے سے مکس کر دیں گے اور بچہ ہوا جو ہمارے پاس میدہ تھا وہ بھی ڈال دیں گے اگر آپ زیادہ میتھا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈے ٹی بل سپون چینی ڈال سکتے ہیں میں نے ڈال دیا ایک بارکر ٹی بل سپون چینی کا چاند کتریں ڈال دوں گے یہ بلکل آپ ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیں گے 2 ٹی سپون ڈال دیں گے کوکنگ آئل کوئی بھی لے سکتے ہیں آئل کیلئے کا مکھن بھی لے سکتے ہیں 2 ٹی سپون ڈال دیں گے اچھا سا اس کا بیٹر تیار کر لیا اس طرح کا بیٹھتا ہوا ہونا چاہیے پین پین کے انتر 3-4 کتریں میں نے کوکنگ آل کے ڈال کے اس کو اچھے سے گریز کر دیا اب ڈال دوں گے چینی ڈانے دار چینی ڈال دیں گے ہم نے کیلئے کاٹ کر رکھے تھے اس کو پین کے اندر لگا دیں گے تھوڑی اسی آپ نے تھوڑا سا گیب رکھنا اس طرح سارے کیلئے لگا دیں گے پین کے اندر لگا دیں گے تھوڑا تھوڑا اپنے گیب رکھنا سارے کیلوں کو میں نے اچھے سے پین کے اندر لگا دیا ڈال دیں گے رام سے ڈال دیں گے کیلوں کے اوپر چاروں طرف ہم نے اچھے سے پھلا دینا پین کو اچھے سے ساف کر کے سارے بیٹر پین کے اندر ڈال دیں گے اچھے سے پین کو راہ دیں گے چولے کے اوپر فلیم بلکل آپ نے لو رکھنی اوپر سے میں ڈاک دوں گے جب داسمنٹ اسی طرح پڑا رہے گا پھر ہم اس کی سیڈ کو چینج کریں گے دیکھیں اوپر سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کے کناروں کو اچھے سے اس طرح کرتے ہوئے پھلا لیں گے آرام آرام سے بلکل کریں گے دیکھیں جہاں پر میرے پاس ہے پتیلیا کا ڈکڑنا آپ کو پلیٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل لگا کے گریز کر لیا اس کو اس طرح پین کے اوپر رکھیں گے دیکھیں گے کپڑا رکھتے ہوئے اس طرح دیکھیں گے تھوڑا سا آئل ڈال دوں گے اس کو اچھے سے چاروں طرف پھلا دیں گے دیکھیں دیکھیں ایک آرام سے اس کو پین کے اندر ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے اوپر سے کور کر دیں گے اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ کور کر کر پکائیں گے بلکل لو فلیم پہ بلکل لو فلیم پہ چکے ڈککن ہٹائیں گے دیکھیں الحمدللہ کیک بن کر ہمارا ریڈی اس کو نکان لیں گے پتیلے کا ڈککن میں دوبارہ سے لوں گے اس کو اس طرح رکھیں گے پین کو اڈٹا کریں گے دیکھیں الحمدللہ کیک بن کر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا اب ہم کریں گے کٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست یہ دیکھیں الحمدللہ کیک کی کٹنگ ہو چکی ہے چلا کی مدے سے پیسز کو نکال لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست ہمارا کیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سارے پیسز کو ٹھاکیں اس طرح رکھتے جائیں گے زبردست ہمارے چینل کو سبکرائب کار دیں لائک کار دیں اور شیئر کر دیں اسی کے ساتھ اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجاز رکھیں لائفیز ٹھین